تو آئیے سنتے ہیں آج ایک پرسرار کہانی جہانگیر خان ایک تنومن جوان تھا وہ بہت بڑا اور خوشحال زمیندار تھا اس کی ملکیت میں بارہ گاؤں تھے ایسی کامیابی اور عروج کا راز اس کا بہادر ہونا تھا مگر بہادری کے باوجود وہ ایک سنگ دل اور بے رہم انسان تھا کمزور اور بے بس لوگوں پر تو وہ بے پناہ ظلم ڈھاتا تھا اس کے دل میں خوف خدا نام تک کی کوئی چیز نہ تھی لیکن اس کے برعکس اس کی بیوی زکیہ خانم بڑے روپ دب دبے والی اور پائے کی عورت تھی وہ خدا ترس ہمدرد اور لوگوں کے کام آنے والی خاتون تھی کوئی سائل اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا وہ بیواؤں کی غم گسار تھی یتیموں کی سرپرست تھی ان کی شادی ہوئے پانچ سال گزر گئے تھے لیکن جانگیر خان کی فطرت نہ بدلی تھی قدرت نے بیوی کے روپ میں ایک شمعہ ہدایت اس کے گھر میں روشن کر دی تھی لیکن وہ اس کے نور سے فیضیاب نہ ہوا اس کی قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا شاید اسی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پا رہا تھا اپریل کا مہینہ تھا جانگیر خان گھوڑے پر سوار ہو کر کھیتوں کا معاینہ کرنے نکلا اس نے اپنے ملازموں کو ایک کھیت میں حل چلانے کے لیے بھیجا تھا وہ کھیت عرصے سے بنجر پڑا تھا اس کو کسی نے بتایا کہ ملازموں نے سارا دن ضائع کر دیا ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور کھیت ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے جانگیر خان وہاں پہنچا اور ان پر بجلی بن کر گرا نمک حرام ہو جب تک سارے کھیت میں حل نہیں چلے گا میں تمہیں یہاں سے نہ جانے دوں گا خواست ساری رات گزر جائے مزدور فوراں کام پر لگ گئے ان کو معلوم تھا کہ ان کا مالک کول کا پابند ہے چنانچہ انہوں نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا جانگیر خان ان کو گالیاں دیتا برا بھلا کہتا گوڑے کو ایک بڑے درق کے ساتھ باندھ کر ایک سامنے والے ٹیلے پر جا بیٹھا سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد رات ہو گئی اب چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی جانگیر خان اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ یکا یک پہلوں والا منازم رکیا بدماش کیا ابھی سے تو تھک گیا ہے چل پڑ آگے اگر کھیت ختم ہونے سے پہلے رکا تو اتنا ماروں گا کہ ساری زندگی یاد کرے گا حضور میں تھکا تو نہیں ہوں یہاں کوئی چیز ہے جس میں حل اٹک کیا ہے شاید کسی کی قبر ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے یہاں مزدور نے کامتی آواز میں اس کو بولا چل اپنا کام کر دنیا میں قبرستانوں کی کمی ہے کیا جو لوگ میرے کھیتوں میں آ کر دفن ہوں گے لیکن مزدور کا تو لرزہ بڑھتا کیا جہانگیر خان کی دھمکی نے بھی کام نہ کیا دوسرے دونوں مزدور بھی اپنے ساتھی کے پاس آ گئے اور قبر کی تعظیم کے بارے میں کچھ کہنے لگی لیکن جو شخص انسانی زندگی کی قدر نہ کرے وہ مردوں کی کیا عزت کرے گا جہانگیر خان غصے سے دیوانہ ہو گیا وہ ٹیلے سے نیچے اترا اور مزدور کے پاس جا کر اسے ایک کڑا رسید کیا اور ڈھانچے کو گھسیٹ کر ٹیلے تک لے آیا اس کی بہادری نے مکنہ تیسی اثر کیا کہ مزدوروں کی بھی حمد بڑھ گئی اور وہ پھر سے کام میں لگ گئے اور جہانگیر خان پھر سے ٹیلے پر آ کر بیٹھ گیا وہ ایک چھوٹا سا ڈھانچہ تھا جسے زمین میں دفن ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کیونکہ اس کے تمام تر جوڑ سلامت تھے صرف ایک دو پسلیاں کٹی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ شخص سینے پر زخم لگنے کی وجہ سے مرا ہے لیکن جہانگیر خان کو اس کی کوئی پروانہ تھی بہرحال وہ اس کو دیکھتا رہا کہ آخر یہ ہے کون اور اسے میرے کھیت میں کس نے دفن کیا ہوگا جہانگیر خان کو اپنے حافظے پر فخر تھا مگر کسی کے دھانچے کو پہچاننا بہت مشکل ہے سو جہانگیر خان اٹھا اور ایک جھٹکا دے کر کھوپڑی کو دھڑ سے الگ کر دیا وہ کھوپڑی کو ہاتھ میں لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا آنکھ کے خالی گھڑوں نے رہم کی درخواست کی لیکن جہانگیر خان کی تیز آنکھیں اس کا مطلب نہ سمجھ سکیں اس نے کھوپڑی کو کئی بار چاند کی روشنی میں اچھالا اور آخر اس نے تھک کر کھوپڑی اور دھانچے کو ٹھوکر مار کر قریب کی جھاڑیوں میں پھیک دیا اتنی دیر میں کام بھی ختم ہو گیا تھا جہانگیر خان اپنی گھوڑے پر سوار ہو کر واپس گھر آ گیا کچھ دنوں بعد کی بات ہے اس روز خوب بارش ہوئی تھی جہانگیر خان دروازے کے سامنے کرسی بچھا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سالہ امیر علی آ گیا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے مطلب پر آیا اور کہنے لگا کہ ایک بیوہ عورت رضیہ بیگم ہے جو قسبے سے باہر رہتی ہے اس سے حیزہ ہو گیا ہے کیا تمہاری بیوی زکیہ خانم کو اجازت ہے کہ وہ اس کی اتماداری کے لیے جائے نہیں ہرگز نہیں یہ مرس متعدی ہے اس کے علاوہ میں نہیں گوارہ کرتا کہ میری بیوی ایک نیچ قوم کے گھر میں جائے مگر وہ جائے کی ضرور آپ کو بھی یہ بات بتائے امیر علی نے کہا اچھا تو پھر جانے دو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورتی جو جی میں آئے کرو امیر علی اٹھا اور تھوڑی دیر بعد اپنی بہن کو پالکی میں سوار کر کے لے گیا پالکی کے ہمراہ بوڑی خادمہ اور چھے ملازم بھی تھے جو کہ حفاظت کے لیے معمور کیے گئے تھے جانگیر خان اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے حساب کتاب کی جانچ پر تال کرنے لگا نصف شب کو اسے فرصت ملی وہ اٹھ کر برامتے میں آیا اور خادمہ کو کھانا لانے کا حکم دیا اس کی بیوی زکیہ خانم ابھی تک نہیں آئی تھی بوڑی خادمہ نے دسترخوان پچھایا اس کا چہرہ زر تھا اور وہ کام پر رہی تھی کیوں خیریت ہے کیا ہوا جانگیر خان نے پوچھا کچھ نہیں حضور بیمار بڑیا کا دم لبوں پر ہے بیگم صاحبہ نے مجھے بھیج دیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو میں جب اس کیت کے پاس سے گزر رہی تھی جس میں آپ نے پیاز بیجا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیاز کے بہت سے پوتے اکھار کر ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا ہے پیاز کو ڈنٹھل سے جھٹکا دے کر الگ کرتا جاتا ہے اور پھر اسے اچھال کر لپک لیتا ہے میں نے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے گنگوناتی ہوئی آواز میں کچھ کہا اور میری طرف مڑ کر دیکھنے لگا وہ پستا کرد سیاہ فارم سفید داری والا آدمی ہے اور اس کے سینے پر لال خون کا سا نشان ہے میں وہاں سے بھاگی اور گرتی پڑتی بمشکل یہاں تک پہنچی ہوں حضور آپ بہت بہادر اور دلیر ہیں آپ ہی ہمیں ایسے چوروں اور بدماشوں سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں جانگیر خان کو اسی دن اطلاع ملی تھی کہ بدماشوں کا ایک گروہ غلہ چوری کرتا ہے اس سے بہتر موقع مجرم کو پکڑنے کا نہیں مل سکتا تھا سو اس نے ایک پستول جیب میں ڈالا اور نیزہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا حضور کیا میں گھوڑا لانے کا حکم دوں خادمہ نے پوچھا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے خبردار ہو کر چور فرار ہو سکتا ہے اس لیے میں پیدل ہی جاؤں گا جانگیر خان دبے پاؤں اس کے قریب جا پہنچا جیسا کہ خادمہ نے بیان کیا تھا کہ وہ ایک پستا قد لمبی داڑی والا پوڑا تھا وہ ایک ملکجی دھوتی اور نیم آستین کرتا پہنے ہوئے تھا اس کے ہاتھ پاؤں سکھے ہوئے اور اس کی پسلیاں نیم آستین کرتے میں سے بھی ساف کی نہیں جا سکتی تھی تم کون ہو جانگیر خان نے روپدار آواز میں پوچھا اجنبی آہستہ سے آواز کی جانب مڑا تم اس آواز کو پہچانتے ہو جانگیر خان کو اپنے کان میں کسی کی آواز آئی اس چہرے کو جس پر رنج اور تکلیف کے نکوش نمائی تھے اس کی پیشانی اور گالوں پر خون کے دھپے تھے اس کی سفید داری پر مو سے نکلا ہوا خون بہ رہا تھا سینے کے بائیں طرف تھی دل کی جگہ خنجر کا خوف ناخ سخم تھا جس نے دو پسلیاں جدا کر دی تھی اور جس میں دل کی حرکت سے خون کا چشمہ ابر رہا تھا اس کے ہاتھوں میں ابھی تک پیاس تھی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی آنکھوں سے پتلیاں غائب تھی صرف سفیدی نظر آ رہی تھی وہ خاموش اور ساکن تھا لیکن اس کی مسکراہت خوفناک تھی کوئی اور ہوتا تو اس بیانت منظر کی تاب نہ لاسکتا جانگیر خان کے دل نے گواہی دی کہ یہ اس کا کوئی جانی دشمن ہے اس نے اپنا نیزہ پوری طاقت سے اس کی دل کی طرف پھیک دیا نیزہ اس شخص کے آر پار ہو گیا اور جا کر زمین میں دھز گیا لیکن اجنبی ایک دم سے وہاں غائب ہو گیا جانگیر خان ٹیلے پر چڑا اور نیزے کو کھینچ کر دیکھنے لگا کہ اس کی تیز نوک تو خراب نہیں ہو گئی وہ ابھی تک اس واقعے سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا مگر پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اور وہ ڈراؤنی شکر والا اجنبی کون تھا اور کہاں غائب ہو گیا اس نے اس کو ضرور کہیں دیکھا تھا آخر کار اس کو یاد آ ہی گیا گھاسی رام بنیا اس نام کے یاد آتے ہی اس پر ایک عجیب سی حیرت تاری ہو گئی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ جانگیر خان کو ڈر محسوس ہوا اور وہ خوف سے کانپنے لگا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا گھاسی رام اسی گاؤں کا رہنے والا تھا وہ ایک نرم دل صلح جور نیک دل انسان تھا اس لیے گاؤں کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے گاؤں میں اس کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار نہ تھا اس کے پاس بہت زیادہ زمین تھی جب اس نے دیکھا کہ وہ اتنی ساری زمین نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سوائے دو کھیتوں کے جو بہت ہی زیادہ زرخیز تھے سب کچھ گاؤں کے غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیا بارہ سال قبل ایک دن گھاسی رام اچانک غائب ہو گیا پوجہ کی غرض سے بنارس روانہ ہوا تھا مگر پھر لوٹ کر نہ آیا لوگوں کا خیال تھا کہ وہ تارک کو دنیا ہو گیا ہے لیکن کسی کو یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ اسے مار ڈالا گیا ہے اگر کوئی اس خوفناک راستے واقف تھا تو وہ جہانگیر خان تھا ان دنوں جہانگیر خان ایک معمولی آدمی تھا لیکن اس کے پاس کبھی اتنا روپیہ جمع نہ ہوا کہ وہ غاسی رام کے کھیت خرید سکتا وہ ہمیشہ غاسی رام کے کھیتوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کو خریدنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا آخر کار اس نے اس مسئلے کو حل کر ہی لیا گرمی کا موسم تھا جب غاسی رام بنارس کے لیے روانہ ہوا غاسی رام بڑا شخص تھا اور وہ دھوب کی تاب نہ لا سکتا تھا اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ رات کو سفر کرے گا اور دن کو کسی آبادی میں آرام کرے گا وہ بمشکل چند میل چلا ہوگا کہ جہانگیر خان اس تک جا پہنچا راستہ ایک سنسان باغ میں سے ہو کر گزرتا تھا جہانگیر خان نے ایک درخت کے پیچھے چھٹ کر اس پر خنجر کا وار کیا اور بھورے غاسی رام کا خاتمہ کر ڈالا پھر اس کی لاش کمبل میں لپیٹ کر گوڑی کی زین سے باندھی اور تھوڑی دور جا کر ایک گھڑے میں دبا دی جب غاسی رام عرصہ تک واپس نہ آیا تو جہانگیر خان نے اس کے دونوں کھیتوں پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ کہا کہ غاسی رام جب بھی واپس آئے گا تو وہ اس کی امانت اس کے حوالے کر دے گا کیونکہ اسے یقین تھا کہ غاسی رام تو اب کبھی واپس آنے والا ہے ہی نہیں کیونکہ اس نے غاسی رام کو موت کے گھار چھو اتار دیا تھا کہتے ہیں کہ مقتول کی روح قاتل کو کبھی چین نہیں لینے دیتی لیکن جہانگیر خان کو تو اس کے جرم کا کبھی خیال بھی نہ آیا تھا وہ اس واقعے کو بلکل ہی بھول گیا تھا لیکن آج کے اس منظر میں اسے تھررا دیا تھا غاسی رام بارہ سال تک خاموشی کے ساتھ قبر میں سوتا رہا تھا مگر جہانگیر خان نہیں اس کو عبدی آرامگاہ سے اکھار پھینکا تھا اور اب اس کی بے چین روح ماری ماری پھرنے لگی اب یہ مجھے مرتے دم تک ستائے گا جہانگیر خان نے سوچا لیکن وہ اب بھی اپنے کیے پر نادن نہ تھا وہ ساری رات تو وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا آخر گھر واپس بھی تو اس کو جانا تھا اس نے نیزہ اٹھایا اور واپسی کا قصد کیا اسی وقت اس کو کھڑ کھڑا ہٹ محسوس ہوئی گویا کوئی خوشک پتوں پر چل رہا تھا وہ آواز کی طرف متوجہ ہوا اور اس نظارے کو دیکھ کر سن ہو گیا پچاس قدم آکے ایک بڑھ کا درک تھا جس سے اس نے ایک مرتبہ اپنا گوڑا باندھا تھا جہانگیر خان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے تاریکی میں سے ایک بدہیت اور چونی شکل نظر آئی وہ چیز انسان سے ملتی جلتی تھی لیکن اس کی جسامت انسان سے دگنی تھی اس کی جسم پر ریچ کے سے لمبے لمبے بال تھے جس سے وہ چیز اور بھی ڈرونی لگ رہی تھی اس کا تو سایہ بھی زمین پر نہ تھا جہانگیر خان کا دل بیٹھ گیا اس بھوت نوہ کے ہاتھوں میں ایک انسانی کھوپری تھی اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی جہانگیر خان کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں اس نے بہت کوشش کی کہ وہ مو پھیر لے مگر وہ حرکت نہ کر سکا اس نے چیہنا چاہا لیکن اس کا حالہ خوشک ہو گیا بھوت آہستہ آہستہ اس کی طرف بھڑنے لگا یہاں تک کہ وہ ٹیلے کی دوسری طرف آن کھڑا ہوا تب اس نے کھوپری اچھالی اور پھر لپک کر پکڑ لی جہانگیر خان اب اس سے زیادہ کتاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر پیاس کے دھیر پر گر پڑا مگر وہ زیادہ دیر بے ہوش نہ رہا کیونکہ جب وہ ہوش میں آیا تو ہر چیز کو بدرستور پایا صرف بھوت وہاں موجود نہ تھا جہانگیر خان نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے چھک کر دیکھا کہ بھوت کے پاؤں کے نشانات ہیں یا نہیں مگر وہاں کوئی نشان نہ تھا جہانگیر خان اٹھا اور پھر اپنے گھر کی طرف اس نے دور لگا دی گھر جاتے جاتے جتنے بھی ٹیلے گزرے اس میں ہر طرف اس کو گھاسی رام کا بھوت بیٹھا نظر آیا ہر سائے میں اس کو سرخ آنکھیں چمکتی نظر آئیں اللہ اللہ کر کے وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اس کو کچھ سکون ملا راستے میں امیر علی بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے جہانگیر خان کو دیکھا تو ہسنے لگا تم اس وقت کہاں چلے گئے تھے ہم نے تو ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا میرا جی چاہتا ہے کہ ہم آچاند کی روشتی میں لطف اٹھائیں اور سیر کرنے چلیں نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں میری مانو تو اس وقت باہر نہ جانا گرد و نوا میں ایک عجیب سا جانور پھر رہا ہے جو دو پہوں پر چلتا ہے اور اس کے جسم پر ریچ کی طرح بال ہے چانگیر خان نے اپنی کمزوری کا اطراف نہ کرتے ہوئے امیر علی سے کہا دو پہوں پر چلنے والا ریچ کیا وہ ایسا تو نہیں امیر علی نے کہا امیر علی کے بجائے وہی خوفناک بوت وہاں کھڑا تھا جو پیاس کے کھیت میں اس کو سرخ انگارہ آنکھوں سے گھور رہا تھا یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے چانگیر خان کو اتنا ہوش کہا تھا کہ وہ اس کو حل کر سکے اس کے سابقہ تجربے نے اس کو بتایا تھا کہ اس بوت کی مکناطیسی نگاہ میں کیا اثر ہے اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اس سے آنکھ ملائی تو اس کا کام تمام ہو جائے گا بوت کا جسم غیر مادی تھا نہ اس کا سایہ تھا نہ اس کے قدموں کے نشان تھے شاید وہ کوئی جسمانی نقصان بھی نہیں دے سکتا تھا لیکن اس کی دہکتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھیں روح کو بیچین کر رہی تھی جانگیر خان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مو ڈھاپ لیا اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر دوڑا مشکل سے وہ گھر پہنچا اور زور سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بوڑی خاتمہ نے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھ کر بولی بیگم صاحبہ واپس آگئی ہیں اور انہوں نے حضور کی تلاش میں آدمی بھیجے ہیں اچھا خیر ہے تو فوراں قاضی صاحب کو بلالا بوڑیہ تھوڑی دور جا کر رکی اور بولی حضور اس چور کا کیا بنا کیا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہاں وہ میرے جانے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا اب اس کا بندبست صبح ہی کروں گا لیکن حضور وہ چور تو نہیں تھا اور نہ ہی وہ بھاگا اس کے ساتھ ہی بوڑیہ کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہونے لگی اور اس کی جسامت بھرنے لگی حضور وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی کیا آپ نے وہاں کوئی ایسی شئے نہیں دیکھی تھی بوڑی خادمہ کی جگہ وہی بھود اب تیسری مرتبہ اس کے سامنے کھڑا تھا اس کے جسم پر ویسے ہی بال تھے اور اس کی آنکھیں دہ گئی تھی جانگیر خانم کے موں سے بے سختہ چیر نکل گئی اس نے کوار بند کر کے کنڈی لگا دی کیا یہ بھود گھر میں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑے گا وہ زکیہ کی کمرے کی طرف دوڑا کہ وہ فرشتہ صفت اس کو پناہ میں لے لگی زکیہ خانم جانگیر خان کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی تم کہاں چلے گئے تھے میری جان میں پریشانی میں پڑی ہوئی تھی تم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا جانگیر خان اس کے پاس آ کر مسحری پر بیٹھ گیا تو اسے کچھ سکون ہوا زکیہ خانم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور وہ کام پرہا ہے تو اس نے پوچھا کیوں خیر تو ہے نا کیا دشمنوں کا مزاج کچھ ناساز ہے میں نے بھی تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا اگر اجازت ہو تو دسترخوان بچھاؤں زرد ٹھہرو مجھے اکیلا نہ چھوڑو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے پھر اس نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنا دیا لیکن خاسی رام کے قتل اور دھانچے سے اس کی مشابت چھپا گیا کیا اللہ تعالیٰ قاتل کے جرم کو معاف بھی کر دیتا ہے جانگیر خان نے پوچھا بے شک لیکن مجرم کو چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے اپنے گناہوں کا توبہ کر لینے پر اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن وہ گناہ جو اس نے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں وہ بغیر جسمانی کفارے کے معاف نہیں ہوتے اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی سزا بغیر جسمانی کفارے کے معاف نہیں ہو سکتی اگر ہم کسی کو مار ڈالیں تو ہم کو بھی مرنا چاہیے اللہ تعالیٰ رحیم ضرور ہے مگر اس کا فیصلہ اٹل ہے میں نے کبھی قتل نہیں کیا جانگیر خان نے سراسر جھوٹ بولا میں کھانا لے آؤں درنا مت صبح تک تم بلکل اچھے ہو جاؤ گے یہ کہہ کر زکیہ چار قدم چلی ہوگی کہ اس نے پلٹ کر دیکھا اور بولی تم نے واقعی عجیب چیز دیکھی ہوگی کیا وہ بھوت جو سائیکی تاریکی میں پیدا ہوا وہ ایسا تو نہیں تھا زکیہ کے نازک جسم کی جگہ وہاں بھوت کھڑا تھا جانگیر خان کے ہاتھ پہنچ شل ہو گئے وہ بھوت کو دیکھ رہا تھا اور بھوت اسے گھو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر مادی جسم غائب ہو گیا لیکن سرخ آنکھیں اس کو براہ پر دکھائی دے رہی تھی پھر جانگیر خان بے ہوش ہو گیا صبح ہوتے ہی اس کی بیوی زکیہ بیگم واپس آگئی بوڑی بیوہ کی حالت اب ٹھیک تھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شور مسہری پر بخار کی حالت میں پڑا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ چھت پر ٹک ٹکی جمعائے ہوئے بہت بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے گھاسی رام اور بھوسکے بھوت میں تم دونوں سے نہیں ڈرتا تو سائے میں سے باہر نکل پھر میں تجھ کو سمجھوں گا میرا پستور لاؤ میں ان دونوں کو مار دوں گا نہیں میں نے ہرگز قتل نہیں کیا میری بات مانو گھاسی رام گھاسی رام کیا تو مجھے معاف کر دے گا تو مجھے اس قدر گھورتا کیوں ہے تو تو اپنی عمر ختم کر چکا تھا اب تو یہاں کیا لینے آیا ہے زکیہ خانم نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ کسی حکیم کو بلالائے یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں واپس آگئی اب جانگیر خان کا بہکنا تو بند ہو گیا تھا لیکن بخار بہت تیز تھا اس کے ہاتھ پاؤں جل رہے تھے اور چہرہ حلتی کی طرح زرد تھا جب اسے ہوش آیا تو اس نے زکیہ خانم کو بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ تم نے بھی بھوت کی شکل اختیار کر لی ہے زکیہ سمجھ گئی کہ وہ رات کو کسی چیز سے ڈر گیا ہوگا اس کے بعد جانگیر خان نے اسے تمام ماجرہ سنا دیا اور اپنے جرم کا اقبال کر دیا ہوئے کہنے لگا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ کس طرح ادا کروں زکیہ خانم کے کہنے پر اس نے ایک وضیعت نامہ لکھا جس کی رو سے اس نے اپنی کلچائداد اور مال دولت غریبوں کے لیے وقف کر دیا تم کہتی تھی کہ موت کی سزا موت ہے کیا میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دوں جانگیر خان نے کہا اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں قانونِ الہی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اب اس کی آخری سانسے تھی زکیہ خانم نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے رگی زکیہ بیگم یہ زندگی اب میرے لیے دوزک سے بھی بتر ہے میں آرام اور سکون چاہتا ہوں جانگی خان پر سکرات کی حالت داری تھی زکیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اتنے میں امیر علی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زکیہ ایک چھوٹی سی گھٹڑی اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اس نے امیر علی سے کہا بھائی تم اس کے کفن دھفن کو دیکھو میں اب یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی جانگیر خان کو سب لوگ آخری منزل پر پہنچا کر جب واپس آئے تو زکیہ غائب تھی بہت تلاش کیا گیا مگر بے سود وہ کہیں نہ ملی امیر علی نے جانگیر خان کی وسیعت کے مطابق اس کی اچائداد حویلی اور دولت غریبوں میں تقسیم کر دی اور پھر وہ خود بھی وہاں سے چلا گیا یوں ہی دو سال گزر گئے ایک روز وہ دہلی میں محلہ پہاڑ گنچ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے آگے لوگ جمع تھے دریافت کرنے پر پتا چلا کہ یہاں پر ایک غریب عورت رہتی تھی گزشتہ رات وہ مر گئی اس کا کوئی عزیز نہ تھا بولچاس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کی ہے جنازہ تیار تھا امیر علی بھی شریک ہو گیا جب لوگ میت کو لے جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ ایک پرانے ریشمی رومال میں کچھ بندہ رکھا ہے رومال دیکھ کر امیر علی سرناٹے میں آ گیا اس نے رومال اٹھا کر کھولا تو سب سے اوپر ایک چاندھی کی انگوٹھی تھی جس پر نقش کندہ تھا وہ اس کی ماں کی انگوٹھی تھی جو اس نے مرتے وقت زکیہ خانم کو دی تھی جسے وہ ہر وقت پہنے رہتی تھی امیر علی چیخ مار کر میت سے لپڑ گیا کہ یہ میت میری بہن زکیہ کی ہے نہ جانے وہ کیوں جانگیر خان کی حویلی چھوڑ کر دہلی آ گئی تھی اور ایک گمنام زندگی گزار دی تھی یہ کوئی نہیں جان سکا جانگیر خان کو اسی کھیت میں دفن کیا گیا تھا جہاں سے گھاسی رام کا دھانچہ برامت ہوا تھا اور جہاں اس نے دھانچے کی بہرمتی کی تھی وہ کھیت آج تک اسی طرح بنجر پڑا ہے کوئی ڈر کے مارے بھی ادھر نہیں جاتا